بسم اللہ الرحمن الرحیم فق الرحن کہتے ہیں رہن کو چھڑانا رہن کو چھڑانا لِدَّائِنِ الْمُرْتَحِنِ احتباس الرحنی کل لہو بِأَيِّ جُزْعِ مِنَ الدَّائِينِ إِلَّا إِذَا وَا فَقَالَ فَقِّهِ جُزْعِينَ کہتے ہیں دائن کو اختیار ہے کہ وہ مرتحن کے رہن کو روکے پورا کا پورا بِأَيِّ جُزْعِ مِنَ الدَّائِينَ کس کے مقابلے میں دائن کے کسی بھی حصے کے مقابلے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ رہن جو ہے وہ دائن سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ ایک حصول یاد رکھئے گا رہن جو ہے وہ دائن سے زیادہ ہو سکتا ہے إِلَّا إِذَا وَافَقَ عَلَا فَقِّهِ جُزْعِينَ 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 کہہیں دائن کے لیے یہ دائن کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر مدیون نے اپنا دین پورا آدھا کر دیا تو پھر وہ رہن کو روک کے رکھے کسی اور دین کے مقابلے میں جس پر رہن نہیں رکھا گیا تھا ہے نا دین کی دو قشب ہیں نا ایک دین جو کہ مرہونہ والا دین ہے ایک دین جو غیر مرہونہ والا ہے اب مرہونہ والا دین ادا کر دیا لیکن ابھی والا دین ادا نہیں کیا تو یہ نہیں کر سکتا کہ اب وہ کہہ کر دی چونکہ تم نے والا دین نہیں کیا تو لہذا میں یہ رہن ماہ منتقل کر رہا ہوں ایسا نہیں حال بتا اگر یہ تمام دیون کے لیے ہے تو پھر الگ بات نہیں وہی بات ہے یہ جو میں آپ کو بتائی تھی کہ اگر دائن اور مدیون یہ تیہ کرنے کہ رہن جو ہے درقیقت یہ رہن کیا ہوگا یہ زمان ہوگا یہ وہی ہے فلوٹنگ رائٹ فلوٹنگ چارج میں نے آگو کہا تھا وہ اس کے پڑھ کے آئیے گا پڑھتا آپ لوگوں نے تو وہ فلوٹنگ چارج ہو جائے گا کہ کسی بھی دین کے لیے کہ جو اس مدت درمیان کوئی بھی دین پیدا ہوا تو اس مقدار کے اندر یہ جو رہن ہے یہ تمام آنے والے دیون کو شامل ہوگا چاہے یہ نہ کہے کہ بھئی جو ہے نا آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ والا دین اسی رہن کے ساتھ ہے بلکہ آپ ہی کہہ رہے ہیں یہ جو رہن ہے یہ تمام اس مدت سے لے کر اس مدت کے درمیان جتنے بھی دیون بنیں گے ان کے لیے ہے یہ بطور زمان کے بطور زمان کے تو اس صورت کے اندر یہ ایک طریقے سے اس کو آشکر کہتے ہیں فلوٹنگ چارج تو یہ ایک فلوٹ کرتا رہتا ہے بہتا رہتا ہے یہ اس کو رہن سازیز بھی کہتے ہیں کوئی ایک طریقہ دی یہ زبان ہے یہ اور جیسے یہ زبان درک ہوتا ہے نا اور یہ زبان استحقاق ہوتا ہے کہ اب وہ یہ زبان ہے اس چیز کا جو مستقبل کے اندر کوئی دین پیدا ہو جائے ما ينشعو من الدیری فی المستقبل اس کا زمان ہوتا ہے وہ تو ایک آدم بھی کہتا ہے کہ اگر تم میں توہی سوان بیچ رہا ہوں اگر اس پر کوئی کوئی استحقاق نکلایا تو میں اس بات میں میں اس بات کی زمان دیتا ہوں تو یہ چاہیز ہے تو کہہے ضروری نہیں ہے کہ زمان صرف اسی چیزی دین کہو جو ابھی دین پیدا نہیں ہوا بلکہ مستقبل کے ہونے والے دیون کا بھی زمان آپ ابھی سے لے سکتے ہیں ابھی آج کے ہی تو بہت عام ہو گیا اب ہوتا کیا ہے کہ جو بینک ہے نا یہ مثال کے طور پر یہ ایک تاجر ہے اب یہ اس بینک کے پاس آیا اب بینک کے پاس آنے کے بعد بینک اس کو ایک ماسٹر ایگریمنٹ ایک فسیلٹی ایگریمنٹ سائن کر کے دے جیتا ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی تمہیں من میلئر روپیس دس لاکھ روپیس میں تمہیں جب تم مانگو کے بیندے دوں گا تو اس کو ایک طریقہ سے اس کو یہ ایک فسیلٹی دے دی اس کو یہ بھی کہتا ہے ایک لائن عطا کر دی ایک فسیلٹی عطا کر دی کہ تم جب چاہو مجھ سے دس لاکھ روپیس تک یہ لیمٹ ہے لے سکتے ہو تو اب وہ کیا کرتا ہے اب وہ مختلف وقتوں میں دس لاکھ روپیس کیا مرابحہ یا جا رہا ہے یا جا رہا ہے یا سلام اس طرح کے ذریعے فینانسنگ لیتا رہتا ہے تو اب کسی وقت اس کو دو پڑے گی ایک لاکھ یا ایک لاکھ لے جائے گی یا دو لاکھ کرے گی یا دو لاکھ یا تین لاکھ اب اگر تین لاکھ لے لیے تو اس کے جو لیمٹ ہے وہ کتنی رہ جائے گی سات لاکھ پھر اس پہ سے اگر اس نے ایک لاکھ ادا کر دیا تو دوبارہ اس کے لیمٹ کتنی ہو جائے گی آٹ لاکھ تو اب وہ جو اس نے فیسلیٹی دی ہے اس کو اگرچہ وہ دین ابھی بنا نہیں ہے اگرچہ وہ دین ابھی بنا نہیں ہے لیکن اس کے عوص وہ کوئی اس کے رہن رکھ سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی جو مستقبی میں میں تمہیں دین دوں گا تو میں اس کے تمہارے سے رہن رکھ لیتا ہوں بہت سب جاؤں گے یہ ہوتا ہے یا اس کے گارنٹی لے لیتا ہے یہ سارے مختصری صورتیں ہیں اب آگے کیا کہہ رہے ہیں آگے پڑھئے ہاں تو کہہ آگے پڑھئے آگے پڑھے 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 تو یہ کہہ رہا ہے انتفاع بررہن یہ ایک اصول آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ فقہ کا اصول ہے کہ جو رہن ہے نا ہم قردو پر رہن کہتے ہیں عربی پر رہن ہے لفظ تو جو رہن ہے یہ درقیقت یہ کس کی بلکیت میں ہے رہن کی مرہون اس کا مالک نہیں ہے جب اس کا وہ مالک نہیں ہے تو اس سے انتفاع بھی نہیں ہوں کیونکہ اس کے ہاتھ میں ید امانت ہے اور امانت سے انتفاع نہیں کر سکتے آپ بہت سمی آپ کے آپ دیکھیں ایک بہت اہم آپ کو اصول پتا ہوگا میں آپ کو ایک لاکھ روپے دوں یہ ذرا یاد اکنا یہ بات ایک لاکھ روپے میں دوں آپ کو اور میں آپ سے ہی کہوں کہ بھئی یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جب میں یہ لفظ کے ادا کروں گا نا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرضہ دے دیا یہ امانت نہیں ہے یہ قرضہ ہے کیونکہ امانت کو استعمال نہیں کر سکتا اور اگر میں کہوں کہ یہ تم کو امانت کے طور پر رکھنا کہ ہے اپنے اس کو استعمال میں حفاظت سے رکھو اس کو استعمال نہیں کرنا تو گویا کہ یہ امانت ہے اب یہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا فرق کیا ہے دونوں میں جد امانت میں اور قرض میں جد امانت کا دریہ ہوتا ہے کہ اگر بدور تعدی و تخصیص اگر وہ چیز حلاق ہو جائے ختم ہو جائے تو جو امین ہوگا اس کے اوپر ضمان نہیں آئے گا لیکن اگر اس نے خرش کرنے کے لیے دیا وہ کیا بن گیا قرض بن گیا تو قرض جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مضمون ہوتا ہے اور اس کا جو زمان آئے گا وہ ہر صورت میں ادا کرنے کا اس کو جو راس المال ہے ہر صورت میں اس کو راس المال اس کو ضرور ادا کرے گا باسمیں آگئے آپ کے یہ اصول ہے اس کا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ امانت ہے اگر وہ یاد دے دے تو جائز ہے راہن انتفا کر سکتا کہ وہ مالک ہے مرتحین کی جائز سے لیکن مرتحین کے لیے جائز نہیں ہے رہن سے انتفا کرنا مطلقا ولو بیدل راہن اگرچہ راہن کی جائز سے باسمیں آگے کیونکہ یہ ایک طریقے سے صور بننے کا امکان ہے اس پہ کیا ہے ربا بننے کا امکان ہے آگے پڑی ہے ہلاک الرہن الرہن امانتن فی ادل مرتحین فلا یعصر حلاکو راہن کیا ہے ایک امانت ہے مرتحین کے قبضے میں لہذا اس کی حلاکت معصر نہیں ہوگی دین کی بقام دمہ کے اندر یعنی کہ اگر وہ برفر حلاک بھی ہو جائے تو دین تو پھر بھی ادا کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ دین ماف ہو جائے لیکن اگر بغیر امانت کا حصول ہے یہ کہ اگر بغیر تحضی اور تخصیل کی حلاک ہو جائے تو اس صورت کے اندر چونکہ امانت ہے لہذا اس کا کوئی زمان نہیں آئے گا پاس میں آگئی اما ادا حلاک بتعد اگر وہ حلاک ہوا اس کی تحضی یا تخصیل کے ساتھ اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو کتائی کر لی جو گروس نیگلیجنس اس کو کہتے ہیں آج کل وہ کر لیا اس نے کتائی کر لی غفلت سے کام لے لیا اس کو جتنی حفاظت کرنی چاہیے وہ نہیں کی اس نے یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر کیا ہے وہ زامن ہوگا اب دمان جب آئے گا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس قدر دین ساکت ہو جائے اس قدر دین ساکت ہو جائے اگر وہ حلاک ہو گیا اور مضمون ہے اور دین باقی ہے تو طرفین کو یہ حق حاصل ہے کہ اب اس دین کے عوض اس رہن پر مقاصل کر لیں ومن قیمت المرہون الحالی اترا مقاصل کر لیں جتنے کی اس مرہونہ چیز کی قیمت ہے اگر وہ قیمت کم ہے دین زیادہ ہے دین پھر بھی اترا ما بقیہ جو ہوگا جو ضائف ہوگا وہ باقی رہے گا ٹھیک ہے نا تو اور اگر رہن کی قیمت زیادہ ہے تو وہ جو ہے وہ چونکہ اس کی اعتاد جیزہ حلاک ہوا ہے تو اس کو اس کا جربانہ دے گا پیسے دے گا اور اگر وہ دین کے برابر ہے پھر بالکل شٹ آف ہو جائے گا برابر ساپ ہو جائے گا آگے چلیے تامین اور رہن آپ کریں انشورنس کی بات کر رہے ہیں رہن کیوں انشورنس کون کرائے گا انشورنس میں بلا دیا یہاں تکافل ہے شریف اسلامی طریقے سے یجوزو لدائن اندہ ابراہم المداینہ ان یطلبا من المدین اجراؤ تامین الاسلامی علی المرہون لصالح المرتہن کہہ دائن کے لئے جائے گا کہ وہ مداینت کے عقد کے وقت مدیون سے یہ طلب کرے کہ تم ہی انشورنس کروالو تم ہی انشورنس اسلامی انشورنس اسلامی تکافل کروالو علی المرہون مرہونہ چیز کے اوپر کس کے لئے لصالح المرتہن کس کے مرتہن کے فیور میں ٹھیک ہے مرتہن کے فیور میں تو کیا کہہ رہا ہے کہ دائن کی جائز ہے کہ وہ مداینت کے عبرام کے وقت کس سے کہہ ہے مدیون سے کہہ کہ تم اس کو کرلو تاکہ اگر ایسی ہلاک ہو جائے تو تمہارا فائدہ ہو جائے کیونکہ مدیون سے تمہارا نقصان ہو جائے گا اگر وہ ہلاک ہو گیا تو وہ جو تامیند والی چیز جائے گی وہ قائم مقام بن جائے گی اس چیز کے جو ہلاک ہوئی ہے مسائل کے طور پر اگر ہلاک ہوا کوئی ایسیٹ اب اس نے انشورنس سے کلیم کیا تکافل سے کلیم کیا اب کلیم کی نتیجہ میں اس کا کمپنسٹیشن ملیا اس کا ہر جانہ ملیا تو وہ ہر جانے کو بطورہ رہن کے رکھ لیا ہے لہذا یہ ایک سجدہ ہے مرتہن کے ہی فائدے میں بھی ہے وَإِذَا كَنَتْ تَعْوِضُ مَبْلَغًا نَقْدِيًّا فَإِنَّهُ يَكُونُ مَرْهُونًا وَهُوَ وَعَائِدُهُ فِي حِسَابٍ اسِّسْمَارِي مُجَمَّتْ لِي مَمْلُوكِ الرَّاہِنْ ہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس نے پیسہ دے دیا ایسیورس کمپنی نے اس چیز کے بدلے میں وہ چیز نہیں دی بلکہ پیسہ دے دیا تو کہہ رہے ہیں وہ پیسہ اگر مرتہن رکھے گا تو اس طرح رکھے گا کہ اس کا جو حسابِ سِسْمَارِي کے اندر رکھے گا اور اس کا جو بھی نفع ہوگا وہ کس کو ملے گا راہین کو ملے گا کیونکہ راہین اس کا مالک اب آگے کیا کریں یہ اشترات و خروری لقصات بتخلیبانی صداد کہہ رہے ہیں کہ ایکسلیریشن وہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایکسلیریشن یعنی تیز حلول تمام اقصاد کا یہ شرط کر دیا جائے کب؟ بتخلف عن صداد جب انسان ڈیفولٹ کرے ادا کرنے سے یہ جو ہسترات و حلول اقصاد جمعیہ او بعدہ اذا تباخر المدین عن صداد اباضیہ کہیں کہ تمام اقصاد جمعیہ او بعدہ ان تمام اقصاد ان تمام اقصاد کا حلول ہو جائے گا فورا نفض ادا ہو جائیں گی اذا تأخر المدین انصداد اباضیہ اگر مدین نے تأخر کیا باز کی ادا کرنے سے با عالم تتوجت ظروف قاہرہ بشرتے کے کوئی ایسے حقیقی معنوں میں حالات پرشنی آگے جیسے سلاب آگیا یا آگیا وہ بچارہ کیسے ادا کرے گا تو آپ اس کو پر یہ کہہ رہے گا نہیں آپ فوراں ادا کرو تو ایک آپ بھی کو آپ بچارہ وہ پہلی پریشانی میں آپ پرشنی آپ اورتن کر رہے ہو اس کو کیا ہے وہ جو فَنَظِرَتُوا إِلَّا مَيْسَرَا فَإِن كَانَذُوا عُسْرَتِن فَنَظِرَتُوا إِلَّا مَيْسَرَا فَنَظِرَتُوا إِلَّا مَيْسَرَا یہاں پہلے بھی آ چکی بات یہ نہیں کہ آپ نے آج بانگا اور سے کہے کل مل دے دینا پہلے ہاں ایسا نہیں ہے کہہ رہا ہے کمس کم دو ہفتہ کی بھلتت ہو پیسے زارے ہی نہیں کرے گا کئی سے وہ ایسے تھوڑی ہے کہ سبھے لے گا کھڑا ہوگا کل سے جا کے پیسے زارے ہوں جے کمس کم 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 دو ہفتہ ہونا چاہیے ہاں یہ نہیں ہے کہ لوگوں سے بھمزر کی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان احسن قضان عجیب آپ کی شان تھی ہمیں تو اس سننر سے چلنا ہے انشاءاللہ فسخل بیع المعجل السمن لیل اخلال بی ادائی السمن ایک قربہ بتا رہے ہیں کہ بی معجل کو فسخ کر دیا جائے اگر سمن کی ادا کرنے کے اندر وہ خلل کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اب میں معجل نہیں کر رہا مجھے معجل کرو جا حق لیل بائے اَن يَسْتَرِتَحَلِ الْمُشْتَرِيبِ الْعَجَلِ اَنَّهُ اِذَا عَلَمْ يَسْتَدِدِ سَمَن خِلَالَ مُدَّتٍ مَعْلُومًا بَعْدَ حُلُولِ الْعَجَلِ فَلَهُ فَسْخُ الْعَقْدُ ذرہ برابر بھی اور وقت پر ادا نہیں کی اس مدت کے دوران خلولِ عجل کے بعد تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس معجل ٹرانزیکشن کو معجل آف کو معجل میں تبدیل کر دوں گا بدونی الرجوعِ الْقَضَ قاضی کے بات نہیں جاؤں گا میں آپ مجھے ابھی صحیح ذات دے تو اس کی یہ پہلے سے ایگریمنٹ میں دکھوا دیں یہ آپ کوئی اس لیے وضا رہے ہیں چیزیں کہ آج پھل جو جتنے ملابعہ ہوگا اس پر اس طرح کی کلوزز ہوتی ہیں ایکسلیرشنی کلوز اور ایونٹس آف ڈیفالٹ یہ کہتا ہے ایونٹس آف ڈیفالٹ ایونٹس آف ڈیفالٹ میں کیا کیا ہوگا ان میں سے یہ بھی ہے یہ یہ ہوگا اب آپ کہیں یہ کہاں یہ کیوں کب کب کہاں پر پڑھاتا کس طرح پڑھاتا یہ کہاں آ رہی ہے یہ کیا چیز آگئی ہے پھر آپ کو یہ آدھا ہے اس جگہ لکھا ہے یہ جو لکھتا ہے ساری چیز ہیں اس کے اندرے درستیز ہیں وہ جو ایگریمنٹ بنتا ہے اس کے اندرے یہ سائی چیزیں وہاں پر لکھی ہوگا یہ آپ کو پہلے دہال بتا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ نے رسک کو کور کرنے اس کو کہتا ہے رسک میٹی گیٹنگ ٹولز یا رسک مینیجمنٹ ٹولز کہ رسک کو کس طرح مینیج کیا جاتا ہے اس کے لئے کیا کیا ٹولز ہیں تو یہ سارے ٹولز ہیں یہ سارے طریقے ہیں کہ ان کے ذریعے سے آپ جو ایگریمنٹ بنتا ہے اس کو کس کس طرح دور کر سکتے ہیں وہ تو ماں تو انگریزوں کے ہاں تو بس یہ ہے نا کہ ڈنڈا مارا تو بس فورا اٹھا گئے تو یہاں تو یہ ہے کہ بھئی آپ ہر چیز تلکھت پر لکھت کے ساتھ تراضی کے ساتھ ہونی چاہیے تو تراضی کے اندر پر یہ سب چیز ہے یہ ہے بس موسیقی